اسلام علیکم میں زہیر اپنے یوٹیوب چینل زہیر وائس میں اپنے سبھی ویواز کا استقبال کرتا عمل دولت مندی دولت مندی کا ایک بہت مجرب اور آسان عمل اس عمل کو کرنے کا سب سے بہتر طریقہ میں آج آپ کو بتاتا ہوں عمل دولت مندی ضروری کیوں ہیں یہ بھی سب کو پتا ہے کہ دنیا کے تمام کاموں کو کرنے کے لئے دولت ہی ذریعہ ہے جس سے ہمارے تمام کام مکمل اور پورے ہوتے کے لئے اس لئے دولت کی طرف توجہ رکھتا اور دولت کسی ارتادت میں جمع کرنے کا حکم نہیں ہے یہ ایک الگ بات ہے کہ کنجوس جو ہوگا وہ ایک کام سے زندگی گزارے گا اور بعد میں حساب بھی دے گا تو ہمیں وہ بھی نہیں بننا ہے لیکن ہاں دولت کی ضروریات کتنی زیادہ ہیں یہ ہر بچہ ہر بندے کو پتا ہے اس کے لئے سب سے بہتر طریقہ ہے کہ شخص جو اب آدمی صبحہ سو کر اٹھے فجر کے نماز کے واسطے یا تہرجت کے واسطے جب بھی سو کر اٹھے اٹھنے کے بعد اس دعا کو اکیس مرتبہ نہار مو پڑھے نہار مو اسے اکیس مرتبہ پڑھے انشاءاللہ تعالیٰ دولت مندی میں کبھی کمی نہیں ہوگی از غیب کے راستوں سے دولت محصر آئے کی تمام اخراجات امن و امان کے ساتھ پورے ہوتے رہیں گے اور روز مرہ کی زندگی سہل اور آسان ہوگی صبح اٹھ کر بہتر ہے کہ وضو کر لے اگر ایسا ہے کہ نماز ترک ہو جانے کا قطرہ لاحق ہو تو ایک بلک بات ہے بنا وضو بھی پڑھا جا سکتا ہے لیکن بہتر ہے کہ وضو کر لے اور نہار مو اسے پڑھے بسم اللہ الرحمن الرحیم جبکہ پڑھتے وقت یہ ایک مرتبہ کہنا ہے بسم اللہ پھر اس کے بعد نہیں کہنی ہے اور اکیس مرتبہ یہ دعا پڑھویں ہیں اللہم مغفر لے ورحمنی وحدنی وعافنی ورزقنی اللہم مغفر لے ورحمنی وحدنی وعافنی ورزقنی اکیس مرتبہ یہ دعا پڑھیں انشاءاللہ تعالی اس کے دن بر کے اخراجات کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ تعالیٰ اپنے کاموں کو بخوبی انجام دیں نمازوں بھی باوندی رکھیں توڑا بہت سر پزکات کرتا رہے امن و آمان سے زندگی گزارے اور اللہ تعالیٰ تعالیٰ سے اپنی کل امت مسلمہ کے لئے دعا گو رہے اور دعا کرتا رہے کہ اللہ تعالیٰ تعالیٰ کل امت مسلمہ کو امن و آفیت کے سائے میں رکھیں یہ بہت زور عمل ہے جن لوگوں نے اس کو اپنی زندگی کا حصہ بنایا اس کے ساتھ ہی ساتھ یہاں میں ایک اور بھی آپ کو نصحہ بتاتا چلتا ہوں دولت ملی کے لئے کبھی زندگی میں دولت کم نہیں بڑھیں گے آپ کے آخراجات ہمیں اشاء انشاءاللہ تعالیٰ پورے ہوتے رہیں گے جب کوئی آپ کو رقم دے تو آپ اس رقم کو بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ کر قبول کریں اور جب آپ کسی کو کوئی پیمنٹ دیں یا کوئی بھی چیز کی قیمت آپ ادا کریں اس وقت آپ پڑھیں اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ اور رات میں اشاء کی نماز کے بعد سورة الواقعہ پڑھنا حضرت علی المرتضی کرم اللہ وجہ والکریم کا قول ہے کہ جو بعد نماز شام سورة الواقعہ پڑھے گا انشاءاللہ تعالی اس کے پاس کبھی بھی مال و ذر بہت سا جمع ہو نہ ہو لیکن روز مرہ کے اس کے اخراجات الحمدللہ بہتر طریقے سے پورے ہو جائیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ سے میری دعا ہے کہ ہم سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے بتائے گئے اصولوں پر قرآن و احدیث پر چلنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائیں ہم سب کے تمام جائز مقاصد حضب منشاہ مکمل و پورے فرمائیں ہم سب کی دولتوں میں اضافہ فرمائیں اور ہمارے تمام آل اولاد مال و ذر پر امن و آفیت عطا فرمائیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس موزی بیماری سے تمام مومنین کی حفاظت فرمائیں دعاوں کے ساتھ اللہ حافظ